قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت علی دی سنت نوعدہ کی قبلہ پیر صاحب فرمارے سن غازی صاحب نے نہیں تکیا میرا کارے غازی صاحب نے نہیں تکیا میری نوکری ہے غازی صاحب نے نہیں تکیا میری بیوی تھے بچے غازی صاحب نے اپنا کاربار کچھ نہیں میکھے کیوں حضرت حندلہ دی سنت عمل کی تا شادی ہو گئی اجھے رات نہیں گدری تے غسل بھی فرد ہے تے ایلانے جنگ ہو گیا تے تلوار پھڑی تے بار مدھوڑے تے بیوی اگے آکے کھلو گئے مینوں کی دے سارے چھٹ کے چلے آپ نے پچھے ہاتھ نال کر کے فرما پچھے ہاتھ پتہ نہیں ہو آواز مارنوڑا کاؤن تینوے نہیں پتہ ساتھ مارنوڑا کاؤن اور میاں صاحب فرما دے کہ جے ہورا مینوں چندت پیچھوں آکے تیڑے وکھاڑا میں پھر بھی اوہ سے اوہ پاسے چھڑا جیسے پاسے گفلی والا ہدراتے دیوکار گازی صاحب نے نہیں ویکھیا میرا گھار بارتے بیوی بچے تینوکھری چلی جائے گی پوچھے آ گازی صاحب اے بینڈا بڑھایا اکھا دے ہدراتے دیوکار گازی صاحب دا جواب سن لو فرما دے چپ کر جاؤ اوہ میرے دل دیل یا دیوے کیا پیش کرے تجھ کو کیا چید ہماری ہے کیا پیش کرے تجھ کو کیا چید ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جا بھی تمہاری ہے بڑی مہربانی بڑی مہربانی توجہ ہو گازی صاحب پتا کی فرما دینے توجہ ہو میرے والے گازی صاحب کی زبان دے الفاظ توڑے سامنے میں کنوے کرنے لگا کہندنے میں راتوں ستا وہ تو سلمان تاثیر نے گستاخی کی تیسی نمی نمی تے فیس بک تے اور جناب میڈیا تے بڑا اس دا دسے اجارے تے غازی صاحب کہندنے میں ایک دن لیٹے آکھ لگی تے خواب اتماکی بیکنا کہ بڑے اولیاء اکراملین دی جماعت تے ایک کرسی پہ یہ کوئی خالی ہے تھوڑی دیرتبات حضور غوثو ساکالین رضی اللہ تعالیٰ عنوائے اس کرسی تے آنکے بہ گئے تے سارے خوابوش نے تے حضور غوث آدم فرما دے نے بھر چوپکے ہوں وہ خیر ہے حسن غازی ممتاز قادری دی ڈیوٹی لا دی تھی غازی صاحب کے اندر میں صغیرے اٹھیا میں نے پریشانی میری ڈیوٹی کی لگ گئی حضور غوث پاک نے کی فرمایا حسن ممتاز قادری دی ڈیوٹی لا دی تھی میں پتہ نہیں کی ڈیوٹی لگ نہیں اچانک میں نے میسج آگیا کہ سلمان تاثیر آیا کہ عوضے گار واسطے تم آجا میں چلا گا میں اتھے گیا تم میں نے سوچ آئی کہ میں رات میں خواب جڑی رہے کسی عوضی تبیر ہونے میں نے نظر آئی ہے ایس عمل واسطے میں نے اس پاک میں چڑھیں اے ایک گستاغ ہے اے دیو واسطے میں نے چڑھیں اچھا پھر غازی صاحب نے اینجلی ہوں بارے بلکہ غازی صاحب باشروں گئے نے تو واپس ہوں جائے سلمان تاثیر میں پوچھے کہ اے لفظ تساں آکھے نہ انہیں کہاں میں کہے غازی صاحب کے انہیں پھر بہت برا کیتا ہے تساں اے لفظ کیا کہ انہیں کہا شٹ اور اگلے جڑے لفظ نے اس ہاڑی زبان زیب نہیں جندی جڑی انہیں بولے غازی صاحب نے آکھا اچھا ہون تیرا قتل میرے تو واجب ہوگی بار آئے سوچن لگ پھر جدو چلے نا بار جدو دی گن سونکے پھر سوچن لگ پھر تو میں جدو ان مارنے اے بدبخت بار آیا میں ان شوٹ کرنے ان سارے منو کر دینے تکندنے میں سوچ دا بار آرہیا تکندے منو پیدا کرنے والے دی کس 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 جدو میں بار آنے کے کھلوتا تو میں بکھا جڑے رات نو خواب اچ درویش میٹے سن ہر گارڈ دے اکتے دو کھلوتن تو نالی تے ہاتھ رکھ کے کھلوتن تے منو کہنے گازی ما گازی حملہ کر اسی تیرے نا گازی کندہ منو پرواہ نہیں میں کہا ہون میں نے کج نہیں کہہ سکتے تنا منو انہے شوٹ کرنے ستائی تھی ستائی گوڑنیوں دے سینے پیوست Liye تو جہا کوئی شیہن نہیں دیکھیں کاربار سارا کچھ stands بلکہ میں ایک جگہ تے تکریر کرنے ہم puisse دے کیا گازی صاحب دے بجی دی صدارت تو میں سوچ دے کہ غازی صاحب دے اببا جی بھڑے ہوں گے چار پانچ بندے پھڑ کے سٹیج تک لے کے انہوں گے کہ ضعیف ہوگے ہوں گے پھر ایک پتر دی سزائے موت تس ہوں گے کہ باپ دا لکٹ ٹوٹے جاندہ ہے تو پتہ نہیں کی آلوں نے تو جہ تو غازی صاحب دے اببا جی آئے ربے قعبہ دی قسم سٹیج تک گین جائے جو میں ٹھارہ سال دا جوان ہوں گے جو میں ٹھارہ سال دا جوان ہوں گے کہ غازی صاحب دے اببا جی بھڑے ہوں گے کمر ٹیڑی ہوئے گی پتر دی سزائے موت تس ہوں گے تیرے بڑے حالات مٹھے ہوگئے ہوں گے تیرے تینا چون بننے ہاں پھڑ کے سٹیج تک لے ہوں گے تو تسی سے ان جائے ہو جو میں جوان ہوں گے تو میں نے مسکر آگیا تھا کہ اندرین شاہ جی ممتاز قادری نے میرے واسطے کچھ نہیں کیتا سب نبی دی نموس واسطے کی سکن 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 وہ نے میری خاطر نہیں کچھ نہیں کیتا نبی دی نموس واسطے کی اے جنہوں کروں تربیہ تے اندھی ہے نا کروں تربیہ تے بلکہ غازی صاحب نے جیل دندر اپنے پتروں کو دیچ بٹھایا تھا اندھا اب با جی چلو کار چلیے غازی صاحب اندھا نے فجر دی نماز دباد ضرور آمانگا انشاءاللہ میں فجر دی نماز دباد آمانگا پتر مسامنے کھڑیاں کر کے فرمان لگے تو بڑھاؤ کہ کی بڑھنا چاہنا ہے اندھا میں غازی ممتاز قادری بڑھنا چاہنا ہے اے پتر دے بیاندھا چینہاللہ نے بلے تھا بلہ تو متھے پھولی ضرور اندھی ہے یہ فیضان نظر تھا یہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند پھر غازی صاحب دے ابباجان کے اندھے نے اسی آب زمدم تے خضوران لیا کے گئے ہیں آج لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں جنازوں کا پتا چلے گا عاشق رسول کا جنازہ میں کیسے نہیں ہوتھے گئے ہیں کسے نے دم نہیں مارے ہوتھے ہیں ان کو بولے کرے دعوی جنازے ہیں فقید المثال مجمع نہ کسے دا وہ چاچا لگتا سی نہ چاچے دا پتر لگتا سی نہ مامے دا پتر لگتا سی کسے دا خونی رشتہ میں سی رشتہ کھا دا ہے نبی پاک دی نموس دا رشتہ نبی پاک دی نموس دا رشتہ ہے میں نو تسیہ دس ہو غازی ممتاز قادری صاحب نیسی جو نعرے مارتے پھر رہے ہیں یا علامہ مولانا خادم رجبی صاحب آصف بجبی جنالی صاحب دیگر ساڑے اسلاف تے ساڑے بزرگ وہ نہ دے نہ دے نعرے مارتے پھر دینے بجا کیے کوئی خونی رشتہ ہے نہیں نبی پاک دی نموس دا رشتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا پندہ بھی نبی پاک دیزت تو قربان ہے ساڑیاں جاننا ہو دے نا تو قربان ساڑیاں جاننا ہو دے نا تو قربان اے ریو عاشق رسول ہے جن نے اپنے ابباجن واکھے ابباجی میرے دل دی مرضی سی کہ میں روزہ رکھ کے مصطفیٰ دی بارگیج پیش ہوں آبے زمزم نالت خجورہ نال سہری کی تھی سہری اور اپنے پران واکھے بھائی جانا آج میں جت گئے تو تسیہ آر گئے انہا کہا غازی صاحب یہ کیلئے لفظ بولیں تسیہ جت گئے تو میں ہر گئے کو سمجھاؤ تے غازی صاحب فرما دے میں شاتم رسول میں اس واسطے ماریا سی کہ میں نے مرتبہ شہادت ملے میں نبی پاک دی بار کے سرخ روح ہوا مرتبہ شہادت ملے تے تساہفیل کی تھی تے اوہ اپیل بھی خارج ہو گئی تے میں ہون آگنا اللہ تعالیٰ نے میرے دل دی مرضی پورا فرما دی جو میں چاہتا ساؤں جو ہوگا یہ جذبین اور غازی صاحب فیس بوک دے اکتے بیان میں سنو انہیں کھر نہ میں صدر پاکستان میں اپیل کیتی ہے تے نہ آگوں کرنی ہے میں شریعت مصطفیٰ چنہوں حرام سمجھنا کیونکہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تے ممتاز گادری ہر وقت دے واسدے تیار یہ لفظ ہے ہمیں موچو نکڑا ہوں دے بولو یہ ہمیں لفظ نکڑا ہوں دے وہ جدو کسی نو دسیا جائے نا سویرے ساڑھے چار بجے یا چار بجے تے نو تختہ دار تل لکا دے لے جانا تے بندہ ادھا مارچند ہے ادھا بندہ مارچند ہے پھر ڈاکٹروں دا بلیڈ پریشر چیک کر دے وہ بیلکل ٹھیک ہوئے تنو تختہ دار تل لکا دے اگر بیماری زار ہوئے بلیڈ پریشر نو ہوئے یا ہائی ہوئے کسی بیماری زی صورت تے نو تختہ دار تک نہیں لے جایا جانا ایک قانون ہے لیکن ربے کا بادی قسم ہے غازی صاحب نو سڈل لیت سے آئے سویرے تے نو تختہ دار تل لٹکایا جانا ہے ربے کا بادی قسم نا کسی ڈاکٹر نے چیک کیتا ہے نہ بلیڈ لو ہویا نہ بلیڈ ہائی ہویا فجات کی یہ غازی صاحب تا کنیکشن تے مدینے وارے نر بڑیا ہویا یہ تے بلیڈ پریشر نو ہو تے ہائی نہیں ہو سکتا بلکہ جنو تختہ دار بن لے کے چلے تے غازی صاحب نے داؤنا ہی شروع کر دیتا انہاں کہا روک جا آجے پانچ منٹ پہنے تو میں تو پنجاب منٹہ نکال کرنے اور دروے ایک سرکار کھلو کہ میرا انتظار کھلو غازی صاحب یہ تو کوٹھی ہے نا میلان اور چنگی ہے یہ تے دن رات مصطفیٰ دا پھیرا رہا ہے میاں صاحب فرما دے لیں سپنے دے وچ ماں ہی ملیا تے میں گل وچ پا لیا باما دردہ بارا آخنا کھولا کتے پھیرے بچھڑنا جاما سیونی اتھو ماں ہی لگیا تے ناما تیڑ قواہی اوہ بیراما اوہ رودیا بھئیا جتھو لگ گیا رب دا ماہی اوہ اوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیدار ہوں دے ہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نہ تو اپنی جان دے نظر آنے پیش کر دیں نہ تو میں آخری غلق نہ لگا توجہ کر رہا جے اوہ حسینہ تے لوکی مردے آئے میں رانجہ ہیر تے مر گیا تے قرانجہ تے مردہ نہیں بکھیا مجنو لیلہ تے مر گیا آج تک کوئی مجنو تے مردہ نہیں بکھیا فرہاد شیری تے مر گیا آج تک کوئی فرہاد تے مردہ نہیں بکھیا لیکن میرے آقا تے جڑا ایک واری مر گیا اوہ کروڑا لوکیوں دے نہ تو اپنی جاننا قربان کا نواز دیتا ہی